there are certain things جو کہ ہم لوگ on camera نہیں بتا سکتے لیکن میں indirectly ایک بات آپ کو صرف refer کرتے ہوئے بتاؤں گا ایک اردار اچھا تھا یا برا تھا اس کو میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو طالبان فالو کرتے ہیں ایک حکانیہ کو فالو کرتے تھے ایک جنرل حمید گل کی وہ قدر کرتے تھے جہاں حمید گل نے کہا تھا کہ مورخ لکھتا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے روس کو شکست دی اور بعد میں شاید میں رہوں یا نہ رہوں لیکن مورخ لکھنے پہ مجبور ہوگا کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دی تو دیکھیں پولیٹکس میں آپ اردگل غازی کا ڈراما اگر دیکھا آپ کا اندازہ ہوتا ہوگا کہ وہ سلیبیوں کے ساتھ مل کے منگولوں کو شکست دیتا ہے اور بعد میں انہی کا قلعہ فتح بھی کر لیتا ہے تو یہ ڈپلومیٹک سطح پہ آپ نے اپنے فائدے بھی اٹھا لیے باقی کام بھی کر لیے اور ساتھ میں ان کو ڈنڈے بھی دیے رکھے اور جب آپ کی پہلی جنگ تھی روس کے خلاف تو پاکستان نے ویسی امریکہ کا حمایت نہیں کی تھی ایک تو پاکستان جنگ اپنی اوپر لینا نہیں چاہتا تھا خطہ میں امن بھی چاہتا تھا اور تیس راہ آپ کو جتنا پیسہ ملا تھا اس وقت آپ نے اپنے نیوکلی ریسٹس بھی اسٹیبلش کر لیے تھا آپ نے اپنا ملٹی سیٹ اپ کو بھی اپگریٹ کر دیا تھا اور ملک کو فائدہ ہوا تھا جو لوگ آج بڑے دانشورے اٹھ کے کہتے ہیں کہ جناب نقصان ہوا تھا تو مہاجر آگے تو وانی آگے تو کیا ہو گیا اب بھئی پاکستان کونسا تمہارے باپ کے لیے بنائے پاکستان ناسندی بلوچی پنجابی پتھان کے لیے بنائے یہ مسلمانوں کے لیے بنائے یہ تو ایک نظریات ہی ریاست ہے اسرائیل والوں نے کبھی نہیں دھول پیٹا کہ جناب انڈیا سے اٹھ کے یہودی یہاں پہ کیوں آ رہا ہے یا جناب وہ ایران سے اٹھ کے کوئی یہودی کیوں آ رہا ہے یا جناب وہ عرب کے کسی دوسرے ملک سے کیوں آ رہا ہے بھئی اسرائیل ایک نظریات ہی ریاست ہے جو یہودیوں کیا وہ یہودیوں کو اون کرتی ہے ہم مسلمانوں کو کیوں نہیں اون کرتے آپ سمجھ رہے ہیں اسی طریقے سے پاکستان کا رول دیکھیں پاکستان نے اپنی حیثیت اور اوقات سے ہمیشہ بڑھ کئی امت کے لیے ڈیلیور کئی ملکہ جو ہم لوگ حصے پٹے غریب لوگ ہیں اس سے بڑھ کئی ہم لوگوں نے عرب اسرائیل وار میں بھی ہم لوگوں نے جب یہ سعودیوں نے ہتھیار ڈال دیئے تھے تو ہماری بندے گئے تھے اسیس جی گروپ کے اچھا اس کے بعد یہ آپ کی جہاز گئے تھے جو بعد میں وہ شکر ادا کرتے تھے کہ جناب یہ جارڈینین یا لیبنیز نہیں ہیں یا تو ایشیا نے واپس چلے جائیں گے انہوں نے ستیہ ناز کر دیا تھا اسرائیل کی ائر فوس کا آپ کے یہاں کے جہاز ہونے تو جتنا پاکستان کر سکتا ہے وہ پاکستان نے کیا کئی جگہوں پر آپ کو بیک فوٹ پر رہنا پڑتا ہے مجبور ہے لیکن پھر بھی آپ بیچ میں کچھ نہ کچھ کر جاتے ہیں اچھا یہ جو خان صاحب نے پچھلے دنے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا مطلب کہ کچھ نہیں دیں گے آپ کو لگتے کہ پاکستان میں کوئی پابنیاں وغیرہ لگ سکتے ہیں یا پاکستان کے لئے مستقل میں کوئی مشکلات آ سکتی ہیں اس میں میں دو ایشیوز ایک تو پہلے خود کو بھی میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں دیکھیں لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب کیا آپ کا سوفٹوئر اپڈیٹ ہو گیا کہ آپ نے خان کی حمایت کر دیا میں نے کہا یار بات ہی ہے تم لوگ بیٹھے ہوئے فیس بک کے مجائے تھے اور نواز شریف بیٹھا ہوئے باہر بیٹھ کے وہ اگر دو چار بکواسات کر دیتا ہے ادھر حکومت کے خلاف تو الگ چیز ہے میں خود کو نواز شریف اور زیداری سے بڑا اپوزیشن لیڈر مانتا ہوں میں نے ایک سال میں چار دھرنے دی ہیں اسلام آباد میں اور میں نے جہاں جہاں پہ گورنمنٹ کی پالیسیز کو جس انداز میں سٹریٹ فارورڈ کرٹیسائز کی ہے ان کی جرت نہیں ہے نون لیگ والوں کی لیکن جہاں پہ آپ کی گورنمنٹ کوئی اچھا سٹیپ لیتی ہے دنیا کی ایک نام نہات سوپر پاور کو جب لے تارتی ہے اور اسے کہتی ہے بھئی بس اب ہم دلالی نہیں کریں گے اب ہم بیٹیاں نہیں بیچیں گے اب ہم تم لوگ آ کے ہمارے بچوں پر چڑھائی کر دو اور ہم لوگ بائزہ طریقے سے بھیج دیں نو سوری اب ہم اپنے اڈے نہیں دیں گے تو بھئی میں تو چھ سال کا تھا چھبیس سال میری عمر ہے بیس سال سے ترسرہ تھا کوئی ہمارا حکمران اٹھکا یہ بات کے دیار تو جب میں نے وہ سن لیا تو پہلے مجھے یقین نہیں ہے لیکن جب میں نے غور سے سنیا میں نے کہی ہے اب میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنے وزیراعظم کی اس بات پہ حمایت کروں جہاں میں مخالفت کرتا ہوں تو میں اگر بندے کا پتر ہونا تو میرا فرض بنتا ہے کہ اچھی چیز پہ حاکم وقت کو آپ سپورٹ کریں کہ تم نے ایک ایسے علو کے پٹھے کو ایسے دہشتگرد کو تم نے absolutely not کہا ہے جس کے جرابے اور بوٹ پالش کرتے لوگ تھکتے نہیں تھے پچھلے بیس سالوں سے تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے اور ہاں آپ نے جو کہا اس کے بعد پابندیاں لگ سکتی ہیں ان لوگوں نے پھر دھماکے کرائے ان لوگوں نے دوبارہ دائش کو ایکٹیف کر کے یہ لوگ کوئی نیا پنگا کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ دوبارہ کوشش کرنے کے کے پی کے مہنار کی پھلانے کی ولوجستان میں مہنار کی پھلانے کی لیکن things are going better now لوگ بھی سمجھ گئے اور ابھی انشاءاللہ تعالی انہیں مو کی کھانی پڑے گی کیونکہ ابھی ہم نے اپنے تین پڑوسیوں کو تو پڑے اچھی طرح سے رضا مند کر لیا ایک تو ہائی اس کی گود میں بیٹھا ہوا ہے امریکہ کی لیکن باقی تین پڑوسیوں کو ہم رضا مند کر چکے ہیں